جناب السلام علیکم فرنس کیا ہے دوستو آج ہم یہ دوست کی سوال جو کیا تھا ہے کہ کانٹا کانٹوں کو ہمیشہ دیکھا کریں جس کانٹے پر اس طرح کا ہلکا سا آپ کا آ جائے یہ دیکھئے اس کو آپ ہلکا سا کھیچیں گے یہ کھل جاتا ہے اس طرح سے کانٹا اس کا اپنے خیال رکھنا ہے میکنگ پروسس جو کانٹے کاؤنا چاہیے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے یہ زیرو ون کا کانٹا ہے یہ کانٹا بھی جو ہے کرب میں دیکھئے گی کانٹا بھی کرب میں ہے آپ لوگ ازیلی دیکھ سکتے ہیں میں نے دیکھ دیا یہ سائیڈ اس کی اٹھے گئے کانٹے کی یہ کرب میں ہے کانٹا یہ زیرو ون کا کانٹا ہے کار پش کے لیے سردیوں کے لیے لا جواب آٹا ہے بہت زبدست کانٹا یہ ہک بیٹ کے لیے بڑا بہترین رہ جاتا ہے اور جناب اس کی جسے ہم لوکل زبان میں بولتے ہیں نتھ پڑنا کہ اس کو یہ کانٹا پڑتا اور اندر گھوم جاتا ہے ایسے جیسے لگتا ہے یہ گھوم جاتا ہے اس کے صرف یہ ہلکا تک گھومنے کی دیر ہوتی ہے تو یہ اتنا برا حق ہوتا ہے کہ دوبارہ مچھلی نہیں نکلتی اب میں اس کے ساتھ آپ کو دوسرا جو کانٹا ہے وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ میں دکھاتا ہوں کہ وہ کونس ہوتا ہے زیرو دو میں بھی اور زیرو ون میں بھی اور کونسا کانٹا ہوتا ہے کیا پہچان ہے اور رکار فش کے لیے چھلکی علی مچھلی کے لیے بہت زبادہ سے ریزلٹ ہے یہ کانٹے بہت جلدی مچھلی کو موں میں ہک بیٹھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہک بیٹھتے ہیں اور اوپر کی طرف زیادہ ہک بیٹھتے ہیں یہ سائیڈ میں رائیڈ لیفٹ میں ہک بیٹھے گا یا اوپر جبڑے کے اندر تالو میں اس کے ہک بیٹھے گا کیونکہ اوپر کا حصہ زیادہ سخت ہوتا اور سائیڈوں کا برنسبت نیچے کے حصے سے تو وہ کونڈی جو ہے اوپر کی طرف مچھلی کو پھستی ہے تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ کونڈی کون سی ہے ملاحظہ فرمی السلام علیکم فرینڈز کیا آلے ٹھیک تھاک ہے امید ہے میرے سب دوست خیر خیرے سے ٹھیک تھاک ہوں گے جناب بہت اچھا میرے بھائی نے سوال کیا میسیج کیا کہ جناب بھائی کون سا کانٹا استعمال کرنا چاہیے شکار کے لیے مشلی کی شکار کے لیے تو میں جنرلی بھائی نے اگر آپ کو اپنی دیکھو کانٹے بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں اور مختیف نمبرز ہوتے ہیں اور لوگ چینچ کر کر کے اپنے اپنے حساب سے حکس کو کھیلتے ہیں کانٹوں کو کھیلتے ہیں تو میں نے یہ دوستو اس دن آپ کو یہ نورٹ بنا کر دکھائی تھی اس میں میں نے اٹیچ کی تھی اور یہ میں نے آپ کو کنڈی مين لگا کر دکھائی تھی ٹھیک ہے یہ میں نے بنائی تھو یہ میں نے دو کنییاں اس کے اوپر لگائی ہوں یہ بہت شارککنی ہے اور کنڈیاں ساری ہی شارک ہوتی ہیں یہ کنڈی ہے زیرو ٹو کی دوستو یہ کنڈی ہے زیرو ٹو کی زیرو دو نمبر اس میں 0-1 بھی ملے گی 2 بھی 3 بھی اچھا ایک چیز اور سمجھ دیں میں آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز بتا دوں یہ 0-2 کی کنڈی ہے یہی کنڈی آپ کو 0-1 میں بھی مل جائے گی سائز اور یہ 0-2 میں بھی اویل ہے 0-1 میں بھی ہے 0-2 میں بھی ہے 0-2 میں بھی ہے میں اس میں ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کار فش کے لیے خصوصاً دریا کے اوپر جو آپ کا ہے دریا نہر اور ڈیم اس کے لیے جو ہے یہ بہترین بہترین قسم کی جناب یہ لائنز ہیں اور یہ کانٹے ہیں اس کے اوپر جن کا بہترین بہت عالی قسم کا ریزلٹ ہے قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا یہ دیکھئے کہ یہ جو اس کے اوپر لگی ہوئی کانٹا جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہک جو لگا ہوا ہے یہ ہک آپ دیکھیں آگے کی طرف سے اندر کی طرف کروا ہے اور یہ جے ڈاٹ ہے یہ دیکھیں دوستو کلوز سے میں دکھا رہا ہوں یہ یہاں پر آپ دیکھئے ایک تو اس کے پیچھے یہاں پر آپ دیکھیں دو عدد خارے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں خار ایک یہ رہی چھوٹی سی ایک یہ رہی اگر آپ کو اسی سے نظر آ جائے تو یہ دو خارے ہیں ایک یہ خار ہے ایک یہ خار ہے دوسرا آگے سے یہ جے ہک ہے یہ آگے سے جو ہے اس طرف اندر کی طرف میں آپ کو دکھا دوں یہ اندر کی طرف یہ دیکھئے اندر کی طرف ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹیٹ رکھا یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوگا رائٹ سائیڈ پہ اب یہ رائٹ سائیڈ پہ نکلا ہو یہ لیفٹ سائیڈ پہ نکلا ہو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہمیشہ ہلکا سا کرب ہوتا ہے اس سائیڈ کو پس کا رائٹ سائیڈ کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے بیک سائیڈ سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے آپ کو ملاوہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کانٹے کی پہچان ہے اور یہ کانٹا بہت بہت کارگر ثابت ہوتا ہے رہو موری کے لیے رہو اور موری کے لیے تھیلہ گل فارم سب لگتا ہے کار فش کے لیے یہ کانٹا جناب انتہائی موثر ہے آزمایا ہے یہ کانٹا اور آپ دوست بھی اس کو پرائی کریں اور اس کے اوپر بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ جے ہو کانٹا ہوتا ہے آگے سے یہ دیکھ لیجئے چھوٹی شیپ ہوتی اس کی کلوز ہوتا ہے اور یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے بیک سائیڈ سے اس کی لیند تھوڑی سی میرے دوستو زیادہ ہوتی ہے تو جب یہ لیند اس کی زیادہ ہوتی تو یہ اچھا اور دوسرا میں اس کو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں ڈالنے کے لیے میں نے کانٹا ڈالا ہوا ہے کانٹے کو ہمیشہ آپ نے اس سائیڈ سے یہ کانٹے کو ایسے پکڑنا ہے یہاں سے پکڑ کے اس سائیڈ سے آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو واپس آسے کھیج دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کانٹا کوشش کرنا ہے کہ نہ ڈالیں اگر ڈال دیں تب بھی چل جاتا ہے لیکن زیادہ یہاں سے ڈالے گا کانٹا اس کی آگیہ لی سائیڈ سے کانٹا ڈالے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی سردی ہو گرمی ہو ہاں اگر آپ کو اس کو سائز کو چھوٹا کرنا ہے تو سائز کو چھوٹا 0-1 میں لے جائیں میں نے بتا رہا ہوں 0-1 میں بھی سائز ملے گا 0-2 میں بھی ملے گا 0-1 میں بھاریک ہو جائی کنڈی اچھا اگر اس کو سائز چھوٹا رکھنا ہے اس سے چھوٹی کنڈی بھی مل جاتی 0-2 میں بھی 0-1 لیکن لینے جے ہوگا ہے اور اب انٹر سیزن آ گئے ہیں تو یہ تو ویسی بہت کمال ہے یہ دیکھیں کرب دیکھ لیں اس کا آپ سب دوست یہ دیکھیں میں یہاں رکھ دیں تو یہ دیکھیں اب یہ میں نے رکھ دی نہیں بیلس نہیں ہے ایک سیٹ سے کنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی کنڈی ایک سیٹ سے اٹھی بھی ہے یہ دیکھیں لگی بھی نہیں ہے نیچے اب میں یہاں سے اس کو کنڈی رکھوں گا لیول کرنے کیلئے تو بیک سیٹ سے کھڑا ہو جائے گا کانٹا تو یہ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چیز کا آسانی سے پتہ لگ گیا ہوگا لہٰذا آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈی چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ